اسلام علیکم ناصرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بے لگام کے بارے میں یہاں پر رمشا کہتی ہے کہ امی جان مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری کامیابی میرے لیے زلط کا سبب بن جائے گی محناس بیگم کہتی ہے کہ رمشا اب اس دکھ پھری کہانے کا کوئی فائدہ نہیں تمہاری وجہ سے میرا پورا گھر تباہ ہو کر رہ گیا تمہارے ابو جو دن رات تمہاری کامیابیوں کے لیے دعا کرتے تھے آج وہ صرف تمہارے غم میں اس دنیا سے چلے گے کاش ان کی جگہ میں چلی جاتی رمشا کہتی ہے کہ نہیں امی آپ تو میرا واحد سہارا ہیں یہاں پر محناس بیگم کہتی ہے کہ تم نے جتنا مجھے مایوس کیا ہے نا رمشا میری بددعا ہے کہ تمہیں کبھی بھی زندگی میں کوئی خوشی نہ ملے ذرا مجھے یہ پتا ہو کہ ہماری محبت میں آخر کیا کمی رہ گئی تھی رمشا کہتی ہے کہ امی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری کامیابی میرے لیے اتنا سب کچھ کر جائے گی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اس طریقے سے فیمس ہو رہی ہوں تو کبھی بھی میں اس رستے کی طرف نہ آتی محناس بیگم کہتی ہے کہ یہ ایکٹنگ اپنی بند کرو تمہیں سارے نتیجے کا پتا تھا دن رات تمہیں سمجھاتی تھی نا لیکن تم نے میری ایک نہ سنی رمشا آج نہ تم خود عزت کی رہی ہو اور نہ ہی تم نے ہمیں رہنے دیا ہے یہ جو تم اتنے نقرے کرتی تھے نا یہ سارے نقرے پانی میں مل گئے ہیں اب تو تم سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا نیکس دین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے رمشا کہتی ہے کہ بابا جان کم از کم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ساجی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا کیا سمجھوں اب تو کچھ سمجھنے کی قابل رہا ہی نہیں ہے بلکہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس دن پر جس دن میں تمہیں تمہارے ہاتھوں سے تمہاری انگلیوں سے پکڑ کر تمہیں کالیج کی طرف یونک کی طرف چھوڑ کر آیا تھا مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید یہ قدم کامیابی کے ہیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جب تم واپس لوٹو گی تو تمہارے پاس تو تمہاری عزت ہی نہ ہوگی رمشا کہتی ہے کہ بابا جان مجھے ماف کر دیں ساجی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا مافی کی کیا ضرورت ہے کس کس سے تم مافی مانگو گی میں تو تمہیں ماف کر دوں گا لیکن مجھے کون ماف کرے گا ہر انسان میری تربیت پر انگلی اٹھا رہا ہے واقعی یہ میرا لار پیار تھا رمشا کاش میں نے تم پہ سکتی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو اس اب آپ دیکھیں